کیا بڑا سمیں بڑا بنوان اور بھیدہ روٹی گوپنی وحی ارجن وحی ایک بار وکوان شریف کشن نے ارجن سے کہا ہے ارجن میری گوپیوں کو میری سکھیوں کو برندہ ون چھوڑ کرو جنگل کے رستے سے جا رہے ہیں جنگل میں بھیلوں نے گھیرا ڈالیا کنروں نے گھیرا ڈالیا اور گوپیوں کی عدد کے ساتھ کھڑوار کرنے لگے انڈ سے رہا نہیں گیا مہنودھاری تھا اپنا دھنش بان نکالا اور جیسے بان چلانے لگا ہاتھ وہی کا وہی دھرا کیوں کیونکہ گروہ کا فرمان تھا کسی نیہتے پہ کسی کنر جس نے مہا مہارت کا یودھ جیتا تھا بڑے بڑے ویر یودھاؤں کو مار ایرائیا تھا ارچھوں کو آج بھی بھی ہے لیکن سمیں اس کے پکش میں بچن میں بڑا ہوا ہے بان کھانے سکا تیر چلا نہیں ہے گوپیوں کو بچا نہیں سکتا وقت انسان کا سمان کرا دیتا ہے اور وقت انسان کا اپمان کرا دیتا ہے وقت انسان کا سمان کرا دیتا ہے اور وقت انسان کا اپمان کرا دیتا ہے ارے وقت میں پڑھ کر میں نے یہ جانا وقت اپنوں کی اگر وقت آتا ہے تو سب ہی آپ کی نہیں لیکن یہ یاد لکھئے گا جس دن سب ساتھ چھوٹ جائیں گے اس کا دور تب بھی آپ کو کھلا ملے تو کی میرے دکھ کے دنوں میں وہ بڑے کام آتے ہیں جب کوئی نہیں آتا تو میرے شاہد کھلا لیکن آئیں گے کب جب ہماری دوستی اس سے بلکل پکی ہو پکی ہو یہ نہیں بھی مطلب ہے تو گئے چلیں اور مطلب بھگوان نے پورا کر دیا تو کون اور انسان کو کبھی بھی اپنے سمیں کا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کب راجہ سے رنگ اور رنگ سے راجہ اس کی قلپہ کو کوئی نہیں جان سکتا دانی ہے دیالیو تو لکھ داتار ہے اور مایا ہے اپار تیرا پایا نہیں اس کی لیلہ کو کوئی نہیں جان سکتا جس نے شیش کا دانہ کیا ہو وہ کیا آپ کا کام نہیں کر سکتا صاحب جو مرضی کام کہیں گے کرنے کو تیار ہے لیکن کام کروانا آنا چاہیے آپ کیسے کام کروانا سکنڈر آدم جس نے سوزے مدے سے سوزے اصطفق راج کیا لیکن جب گیا تو دونوں بھاک کھا لیں اور یہ کہہ کر گیا جہاں سے میری ارتھی گجرے میرا جناجہ گجرے میرے ہاتھ ارتھی سے بہار اور جہاں سے گجرتا جاؤں ہیرے جوارات بچھاتے جانا میری ارتھی اٹھانے والے بڑے سے بڑے ویعد ہوں بڑے سے بڑے دکتر ہوں بڑے سے بڑے حتی ہوں کیوں تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگے جس سکنڈر آدم نے سورے ادھے سے سورے ارتھت راج کیا کوئی دکتر اسے بچا نہیں سکا کوئی ویعد اسے بچا نہیں سکا اور جس دھن کے لیے لیوٹ بات کی وہ ایک ارپے اب اپنے ساتھ نہیں لے کیا لے کے آیا بندے کیا لے کے جائے گا کھالے ہاتھ آیا ساتھ میں کیا جائے گا دیا ہوا دان اور لیا ہوا اس پرم پتہ پرماتمہ کا اس کے علاوہ نا کچھ گیا ہے جسے تو بیٹا کہتا ہے وہ بیٹا کہاں تک ہے مکھا دنی لگانے تک ساتھ جنلوں کی جسے اپنی گھر والی کہتا ہے وہ کہاں تک ہے گھر کے دربجی اس لیے جتنا بھی سمیں ملے جب بھی سمیں ملے اس کا نام لینے سے چکنا نہیں چاہیے جتنا بھی ہو سکے ایک دن میں اگر آپ کی حیثت ایک روپے دان کرنے کی ہے تو اس ایک روپے کو دان جرور کرنا چاہیے گا اگر دس روپے کی ہے تو دس لاکھ کی ہے تو لیکن ایک دن میں دان اوشیہ کریں گے پرمو نے جبا دی ہے تجھے ہری نام بولوئی کے دی تو اس جبا سے ہری کا نام بولتا نہیں ہے آج کانا بولنا تجھے اس دن یاد آئے گا جب تو بولنا تو چاہے گا پر بول نہیں اگر اس سمیں آپ چاہو گے کہ ہم دربار میں چلے جائیں تو جا نہیں پاؤ گے بھجن جالے تو بار نہیں پاؤ گے تالی بھجالے تو بجا نہیں پاؤ گے یہ تو سمیں ہے یہ کرپا ہے بھگوان کی جو اس لئے ہمیں اپنے دربار میں بٹھا رکھا ہے ورنہ اور بھی بہت بھیڑائی تھی اس سے بڑی کرپا نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کے دربار میں سوست بیٹھے ہیں اس کی گوڈی میں بیٹھے ہیں اس کے بھجن سن رہے ہیں اس سے بڑی کرپا کیا ہوگی سمیں کو بھگو سوگو نہیں موکدے پلٹی بھانے جائے سمیں کا بھروسہ نہیں ہے کس شن کس پل کیا ہو جائے یہ کوئی نہیں جان سکتا جس پل میں بیٹھے ہیں اس پل کا ہمیں لیجی اور بھگوان کی نام لیجیے ملے بھد اور بھروانے کی ہی سکتے ہو